ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کے خصوصی پیشکش منظر نامہ میں سب ہی ناظرین کا خیر مقدم آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے امرجنسی کی 49 سال گرہ کے موقع پر وزیر آزم ناریندر موڈی نے 1975 میں اسے نافذ کرنے پر کانگریس پارٹی پر تنقید کی پی ایم موڈی نے کہا کہ جن لوگوں نے امرجنسی نافذ کی انہیں کانسٹریٹیوشن سے اپنی محبت کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہرہوں نے سب کو یاد دلایا کہ کس طرح کانگریس پارٹی نے اس دوران بنیادی آزادیوں کو سلط کیا اور جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی پی ایم موڈی کے تفسریں ایک دن بعد آئے جب انڈیا بلوگ نے کانسٹریٹیوشن کی کوپیاں تھامیں انڈیا قومت کے خلاف احتجاج کیا کانگریس قائدین بشمول راہل گاندی نے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے کانسٹریٹیوشن کی حفاظت کے اپنے عظم پر زور دیا ڈیلی وارٹر منسٹر آتیشی نے منگل کو اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ان کی طبیعت بگڑ جانے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا آتیشی نے 21 جون کو ہریانہ حکومت سے دہلی کو پان کی سپلائی بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی ہڑتال شروع کی تھی اسے منگل کو صبح بہت لور بلڈ شگر کی وجہ سے بےہوشی کی حالت میں NLJP ہسپتال میں داخل کیا گیا ہسپتال کے میڈیکل ڈیریکٹر نے تصدیق کی کہ پہنچنے پر ان کی حالت تشویش ناک تھی لیکن اب وہ مستحکم ہے سی بی آئی ایک بڑے نیت امتحان کے پیپر لیک سکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہیں جن میں سبوت کے ساتھ پٹنا میں جزوی طور پر جلے ہوئے سوالیا پرچے اور موبائل فون بھی شامل ہیں ایجنسی 18 مشتبہ افراد سے پوشتاچ کر رہی ہے بشمول مرکزی ملزم سکندر یاد وینڈو جن کی مجربانہ سرگرمیوں اور گیر متناسبہ ساسوں کی تاریخ ہے کا بھی شامل ہونے کا شک طلبہ یونینڈ بدونوانی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استفعہ کا مطالبہ کر رہی ہیں مغربی بنگال کی وزیرعالہ ممتہ بینر جی نے نیت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اس تنازیے نے سیاسی الزامات اور بدونوانی کے سخت قوانین کے مطالبات کو جن دیا مہاراشتر کے وزیرعالہ ایک ناکشنڈے نے پونے میں گیر قانونی پبوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا ایک وائرل ویڈیو میں نوجوانوں کو پب میں ڈرگز جیسی اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا شنڈے نے پونے پولیس کمیشنر کو ڈرگز سے منسلک گیر قانونی دھانچوں کے خلاف بلڈوزر استعمال کرنے اور ڈرگز کے خلاف کاروائی ٹیسٹ کرنے کی ہدایت دی مرکزی وزیر جوتی رادیا سندھیا نے کانگریس پر تنقید کی لوگ سبحان میں مختلف مسائل پر اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان اس کے حالیہ انتخابات کے نتائج کا موازنہ پی جے پی کے ساتھ ناغوار طریقے سے کیا سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کے امتحانات میں رہائشیوں کو اضافی نمبر دینے کی اپنی پولیسی کو برقرار رکھنے کی ہریانہ کی درخواست کو مسترد کر دیا اس پولیسی کو پہلے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے اس پولیسی کو مقبولانہ اقدام قرار دیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی گلتی نہیں پائی ہریانہ کی وزیرعالہ نایاب سنگھ سینی نے کہا حکومت اس فیصلے کے جواب میں نظرسانی کی درخواست دائر کر سکتی ہے یا اسمبلی میں بل پیش کر سکتی ہے کرناٹکہ حکومت میں صحت کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے قبابوں میں مصنوی رنگ دینے والی ایجنٹوں کے استعمال پر پابندی لگا دی اس پابندی کے خلاف ورزی کرنے والوں کو فوڈ سیفٹی اور سٹانڈرز ایکٹ دو ہزار چھے کے تحت عمر قید اور دس لاکھ روپیے تک کا جرمانی کی سزا ہو سکتی ہے حالیہ ٹیسٹوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کباب میں 49 میں سے 8 نمونے مصنوی رنگوں جیسے سنسٹ یلو اور کارموزائن کی وجہ سے گیر محفوظ تھے پابندی کا مقصد ریاست بھر میں فرق ہونے والے کھانے کی میار کو یقینی بنا کر سہت آمہ کو بہتر بنانا ہے منظر نامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایسی ہی اہم خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں